بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں عمران خان محفوظ ہے ہمارے کئی ساتھی جو ہے وہ زخمی ہے اس وقت ہسپتالوں میں ہیں کسی بھی رجیم چینج ایکسسائیز کا جو پہلا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ الیمینیشن ہوتی ہے آج کا واقعہ جو کہ بڑا افسوسناک ہے یہ اس موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں رانہ سناؤلہ کے کارنامے ہیں مریم کے نواز کے کارنامے ہیں یہ ہنہ بٹ کے کارنامے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ جو تمام کنٹوٹے اسو ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں جو عمران خان کی سر کو چلنے کی بات کر رہے تھے یہ وہ سازے سی چٹولہ جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے آج اگزیکلی مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب بیدزیر شہید پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور وہ شہید ہو گئی تھی آج اگزیکلی اسی طریقے سے پہلے وہاں پہ کریکر فائر کیا گیا پھر پسٹل سے ڈائیورجن کریئٹ کی گئی تھی اور پھر ایک آٹومیٹک ویپن سے عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن یہ اس رجیم چینج جو نے نے کیا ہے ان کے ہینڈر اور فسیلیٹیٹرز یہ وہ علاقہ ہے جو کہ سیکیور ہونا چاہیئے تھا کیونکہ جی ٹی روڈ جو ہے ہماری ایک بہت سیکیور لائن ہے اس پہ یہ واقعہ ہونا میرا خال ہے تمام حکومتی اداروں کے لیے ایک بلمہ فکریہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے اور اسلام کے سب سے بڑے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے پاکستانیوں آپ پہ فرض ہے اپنے لیڈر کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے اس ملک کا دفاع کرنا اور کھڑے ہونا تاکہ اس رجیم چینج کو جو انہوں نے کیا ہے ان کو جو ہے بے نقاب کرنا اور انہوں کو کیفر کردار تک پھنچانا کیونکہ یہ حملہ پہلا نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ حملے کرتے رہیں گے کیونکہ یہ عمران خان کو روک نہیں سکتے ہیں میرے پاکستانیوں آزادی کی تحریکیں رکیتی نہیں ہیں آزادی کی تحریکیں جاری رہتی ہیں اور آج ہم نے اہد کرنا ہے کہ یہ مسلم امہ کا جو ہمارا لیڈر ہے جو میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا اور نہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے گا کہ ہم ان کی حفاظت کریں ہم نہ اپنا جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ جاری رکھیں اور اپنی بھی حفاظت کریں اور اس ملک کی بھی حفاظت کریں اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں